نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے ایک قدم آگے بڑھنے کی بجائے چالیس دن ماہ یا سال تک وہیں کھڑے رہنا پسند ہو یعنی لفظ چالیس آتا ہے یہ نہیں پتا کہ اس سے مراد مہینے ہیں یا سال ہے یا دن ہے یعنی ایک شخص کو چالیس دن اب سب سے کم اس میں کیا ہیں دن اگر ہم منمم بھی لگائیں یا اگر اس سے بھی کم ہم گھنٹے پہ آ جائیں مثلا یا منٹ پہ بھی آ جائیں تو ہمارے لئے تو ایک منٹ کھڑا ہونا بھی بہت بھاری ہے فرمایا کہ اگر پتا چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا کتنی سخت ہے تو انسان چالیس یعنی دن یا مہینے یا سال یا گھنٹے کھڑا رہے انتظار کرے جب تک کہ نمازی نماز ختم کر لے لیکن آگے سے نہ گزرے یعنی اتنی شدید ہے یہ چیز کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اسے نظر انداز کر دے اور اس کی حرمت کو پامال کر دے اب اس سے آپ دیکھئے کہ ایک طرف ہمیں یوں لگے کہ جیسے اوہ بڑی سختی ہے نہیں یہ سختی نہیں ہے ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کی نماز کی کس قدر قدردانی اور حفاظت فرما رہے ہیں کتنی شان ہے اس کی جو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپنے رب کے آگے جھکتا ہے کہ اس کو ڈسٹرب کرنے والا اتنی سخت سزا کا مستحق ہے کہ کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے تو بعض وقت ہم آگے سے گزر کے اور اس طرح تو ڈسٹرب نہیں کرتے لیکن زور زور سے ٹیلویجن یا ریڈیو لگا کر یا پھر ہنسی مزاک اور باتیں اور شور شرابہ اور ہنگامہ اور چیخنا چلانا گھر میں کر کے دوسرے نمازی کی نماز کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے اور بعض لوگ تو محض ایک دوسرے کو یہ کہہ کہہ کہ دیکھو نماز پڑھا چھپ کر جو چھپ کرو نماز ہو رہی ہے یہی کہہ کہہ کہ نماز ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں دوسروں کی ایسے تمام مواقع پر اپنی باڈی لینگوج استعمال کیجئے اشاروں سے ہاتھ روک کے کسی بھی طرح کبھی کسی کو خاموش کرانا ہو تو پہلے عمل سے نمونہ پیش کریں کیسے؟ پہلے خود خاموش ہو جو شخص خود خاموش نہیں رہنا جانتا اور محض دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ وہ خاموش کرانے کے لائق نہیں اہل نہیں قابل نہیں تو جیسے کسی کو خاموش کرانا ہے اسے خود سٹل ہو جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر علم کی کوئی مجلس ہو رہی ہو تو اس میں بھی اسی طرح خاموش رہنا ضروری کیونکہ اس کا بھی احترام ہے جس کی ایک مثال جمعہ کا خطبہ ہے جمعہ کے خطبے کے دوران بولنا اور گفتگو کرنا اور اس میں خلل پیدا کرنا بھی سخت قابل مضمت ہے حتیٰ کہ وہ شخص جو کسی کو کہے چپ ہو جاؤ تو وہ بھی لغو کا ارتکاب کرتا ہے اس شخص کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا جو دوسروں کو چپ کرائے یعنی کسی کو اتنی بھی بولنے کی اجازت نہیں کہ وہ دوسرے کو کہے تم چپ ہو جاؤ ہاں اشارے سے کام لے سکتا ہے دوسرے کو ہلا سکتا ہے توجہ دلا سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ بولنے سے سننے میں خلل آتا ہے اور اگر بات درست نہ سنی گئی غلط سن لی گئی تو کیا ہوگا عملی غلط ہو جائے گا تو محنت ہی دوسرے کی ضائع ہو جائے گی تو اس چیز پر ہم سب کو بہت توجہ کرنی چاہیے اور اسلام کی تعلیم کے ساتھ صحیح عدب آداب بھی معلوم ہونا اسی تعلیم کا ایک حصہ ہے کیونکہ بے عدب بے نصیب تو یہاں یہ نماز کا عدب ہے سترہ کیا ہے نماز کا عدب ہے نمازی کی نماز میں خشو کے لیے ایک معصر چیز ہے یا مددگار چیز ہے کیونکہ نماز میں خشو مطلوب ہے نماز میں ہے اٹھک بٹھک کا نام نہیں قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون صرف نماز پڑھنا کافی نہیں یقیناً فلاح پا گئے وہ مؤمن جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترہ کھڑا کرو اور اگر کوئی شخص سترے کے اندر یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کی مضاحمت کرو اور اس کو آگے سے نہ گزرنے دو اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو بے شک وہ شیطان ہے یعنی ہاتھ سے روکو اس کو لڑائی کرنے سے مراد اس سے بولنا نہیں شروع کر دینا مراد اس سے یہ ہے کہ پھر اس کو روکنا ہے یعنی سترہ اور نمازی اگر اس کے اندر سے کوئی گزرنے لگے تو گزرنے نہ دو ہاتھ سے روک لو اس کو کیونکہ یہ شیطان گزر رہا ہے یہ شیطان کا خلل تھا یہ شیطان نے کسی کے دل میں ڈالا کہ چلو اس کے آگے سے گزر جاؤ کیونکہ شیطان تو ہر تدبیر اور ہر ذریعہ اختیار کرتا ہے کس کے لئے انسان کی نماز کو بیکار کرنے کے لئے کہ پڑھ کے بھی نہ پڑی ہوئی ہو پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو یعنی پڑھی بھی اس نے لیکن پڑھی بھی ایسے جیسے گویا پڑھی ہی نہیں اور جو بہت چھوٹے بچے ہیں بہت ہی چھوٹے جن کو ابھی شعور نہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا روکیں لیکن جو بچے بڑے ہو جائیں ان کو تو بیٹھ کے اچھی طرح سمجھانا چاہیے اور ان کو اگر آپ یہ بتا دیں یہ حدیث سنا دیں جس عمر کے بچے چار پانچ سال کے بہت باتیں سمجھنے لگتے ہیں اگر آپ یہ بات بتا دیں کہ کتنی سخت ممانت ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ناسمجی کا ثبوت دیں ایک روایت میں ہے دو بار تو اس کو ہاتھ سے رکو اگر نہ رکے تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائیں ایک دو لگانی پڑھیں تو بھی لگا دو کیونکہ وہ شیطان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہ دیتے تھے ایک دفعہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی آپ نے اپنا بطن مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیا تو بکری کو سترے کے پیچھے سے گزرنا پڑا یعنی جو ہی دیکھا کہ بکری آ رہی تو آپ بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئے کیونکہ آپ کے سامنے سترہ کیا تھا دیوار یعنی بکری کو گزرنے نہیں دیا اس سے پتہ چلتا کہ انسان تو در کنار بکری کو بھی نہیں گزرنے دینا کسی جانور کو بھی نہیں گزرنے دینا لیکن بہت سے لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا یعنی بہت کم فاصلہ ہوتا تھا سترے کے اور آپ کے بیچ میں یہ نہیں کہ آپ اپنی تاریٹری اتنی بڑھا لیں کہ سترہ وہ کہیں جا رکھیں اور پھر لوگوں کی عام دورفت پر پابندی نہیں کتنا بس اتنے جس میں سجدہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترہ نہ ہو اور بالغ عورت گدھا یا سیاہ کتہ آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور سیاہ کتہ شیطان ہے نیچے آپ دیکھئے نمبر دو حاشیہ پہ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اور گدھے کے مسئلے میں میرا دل مطمئن نہیں ہے امام مالک شافی ابو حنیفہ اور جمہور علماء متقدمین و متاخرین فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے کسی چیز کے گزرنے سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی اس میں نمازی کا کیا قصور اب ایک شخص نماز شروع کرے ایک گزر جائے وہ نماز توڑ دے پھر شروع کرے پھر ایک اور گزر جائے کیونکہ ہر جگہ تو آپ گھر کی طرح پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے اسے حرم ہے کوئی اور جگہیں ایسی پبلک پلیسز ہو سکتی ہیں یا ایسے مقامات جہاں لوگ کوئی شعوری نہیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا تو ایسی صورت میں پھر نمازی پر کیا وبال تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا وہ کہتے ہیں یقتع السلات کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں دل کا خشو خضو قائم نہیں رہتا یعنی نماز میں ڈسٹریکشن کے معنی میں ہے یقتع ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی نمازی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو رہی ہوتی تھی کیونکہ کمرہ بہت چھوٹا تھا میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی ان دنوں گھر میں چراغ نہیں ہوتے تھے معلوم ہوا کہ گزرنا منع ہے اگر آگے کوئی لیٹا ہوا ہے تو حرج نہیں جیسے بچہ کوئی لیٹ جائے یہ کمرہ ایک ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی کے پاس یا تو گھر نہیں یا ایک کمرے کا گھر ہے یا وہ جھگی میں رہتے ہیں اور پوری پوری فیملی بعض وقت ماں باپ بچے اور بعض وقت ان کے بھی آگے بچے سب ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کی مستقل زندگی ہے یعنی ان کے سامنے کوئی ہوپ نہیں ہے کہ وہ اس مشکل یا تنگی سے نجات پاسکیں گے تو ہمیشہ اگر ہم اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں تو ہمارے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں لیکن جب ہم اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں غصہ اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے نقصان ہمیں خود ہوتا ہے کسی کا کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں دین کس کے لیے سب کے لیے اب اگر کوئی ایک کمرے کے گھر میں رہ رہا ہے اور بچے آگے سو رہے ہیں یا کوئی اور شخص ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی چیز آگے رکھ لیں یا اگر گھر کے اندر نوافل پڑھتے ہوگر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے تو سترہ کے برابر جگہ جو ہے اس سے کسی اور کے گزرنے کا اگر خلل نہ ہو اور سترہ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں پھر کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت متلب بن ابی ودا فرماتے ہیں کہ انہوں نے باب بنی سہم کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے تھے اور آپ کے اور ان کے درمیان کوئی سترہ نہ تھا یعنی یہ ایک ایسی دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سترہ فائدہ مند تو ہے رکھنا چاہیے لیکن اگر کبھی کسی مجبوری سے کوئی چیز ہے ہی نہیں اور سترہ نہیں رکھ سکے آپ تو پھر اگر آپ کے سجدے کی جگہ سے کچھ دور سے کوئی گزر گیا ہے تو اس سے آپ کی نماز پہ خلل نہیں پڑے گا جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے یہ احمد اور ابو دعود کی روایت ہے آگے گزرنے کی ممانت صرف اس صورت میں ہے جبکہ اس نے آگے سترہ رکھا ہوا ہو اور پھر کوئی سترے کے اندر سے گزرنا چاہے اگر اس فاصلے سے باہر کوئی گزرنا چاہے یا دور کیونکہ نمازی کو کیا حکم ہے کہ نگاہیں کہاں رکھے نماز میں سجدے کی جگہ پر رکھے تو اس کی سجدے کی جگہ سے پار اگر کوئی گزر بھی گیا دور سے تو حرج نہیں ہے اب بعض زیادہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں سترے کھڑے نہیں کیے جا سکتے مثلاً حرم زیادہ آپ اپنا بیگ آگے رکھ لیں گے اگر ہو سکتا کوئی آئے اور بیگ بھی آپ کا ساتھ ہی لے جائے یا پھر یہ ہے کہ اس کسیر زیادہ میں لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے نہیں پاسیبلیٹی ہوتی ہی نہیں تو ایسی صورت میں جہاں بالکل حالات اپنے ہاتھ سے باہر ہوں اور کوئی اور جگہ ہو ہی نہ گزرنے کی تو ایسی ایکسیپشنل صورتوں میں رخصت موجود ہے جیسے حرم بعض لوگ تو حرم تک کی بھی اجازت نہیں دیتے جیسے امام بخاری کا مذہب یہی ہے کہ وہ حرم میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی کسی کے آگے سے نہیں گزر سکتا لیکن بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے اور وہ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسی جگہ نماز پڑی کہ جہاں سترہ نہیں تھا اور لوگ گزر رہے تھے آگے سے مراد یہ نہیں کہ پاس سے گزر رہے تھے نہیں سامنے سے گزر رہے تھے